مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ بہت ساری تصور طریقت حقیقت مارکت کی باتوں کا نچوڑ بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دین تین چیزوں کا نام ہے اگر کوئی آدمی مضبوط عقائد رکھتا ہے ایمانیات کے تقاظوں پر پورا اترتا ہے تو صرف تین چیزیں ہیں اگر ان کو اپنا لیں تو اخلاقی طور پر اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے حضور وہ تین چیزیں کونسی ہیں تو آپ فرمانے لگے سب سے پہلے تو دین کا ضرورت کے مطابق علم حاصل کریں دوسری نمبر پر جب وہ علم حاصل کر لیں تو پھر اس پر حمل کریں اور تیسری بات یہ کہ جب وہ عمل کرے تو اس میں اخلاص پیدا کریں علم عمل اور اخلاص اگر کسی شخص میں یہ تین چیزیں ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے مکمل دین عطا فرمان گیا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ترجیح علم نہیں مزاج نہیں دینی علوم کی طرف رغبت حاصل کرنے کا جو آج کل ہمارے ہمارے محافظ جلسے تقریبات ہوتی ہیں ان میں بھی کسی مخصوص عنوان پر تربیتی مواد کا عقید یا من کے تعلق سے کسی خاص عنوان کا اجتخاب نہیں کیا جاتا بلکہ ایسی باتیں جن میں لوگ داد دے واہ واہ کہے کوئی خاص نقطہ بہترین لذت کانوں کی فروغ علم کا اور حصول علم اس کا مزاج اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہمیں ہمارے بزرگوں نے عطا فرمایا اور پھر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے خود قوم کا یہ مزاج بنایا ہے کہ یہ مولانا صاحب ہیں اور یہ بابا جی ذرکار ہیں یہ ویسے دو کیٹرگریز ہی الگ الگ کرتی گئی بزرگ درویش اللہ والا اسی کو کہتے ہیں جو دین قائد میں رکھے اس پر عمل کرے اور پھر اس میں اخلاص قیدہ کرے یہ تین چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی تو وہ درویش کہلائے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں جلدی جلدی سے آپ نے جواب دینا ہے کہ ایک کونے میں ایک بابا جی کو بٹھا دیا جا اچھی بات ہے کسی کونے میں بزرگ بیٹھے ہیں پوڑی بڑی باندھی ہے جوبہ پہنا ہے تصویر پانچ سو دانے کی پکڑی ہے ایک کونے میں ایک سائٹ پہ وہ بیٹھ گئے ہیں تصویر جلا رہے ہیں جوبہ شبہ چاہتے ہیں دو تین انہوں نے لے رکھی اور بالکل دوسری کونے میں حال کے مسجد کے ایک عالم بیٹھے ہیں جنہوں نے کوئی فکح کی کوئی حدیث کی کتاب کھولی اور وہ درس دے رہے ہیں آپ مجھے بتائیے لوگ زیادہ کدھر جاتے ہیں کدھر بابا جی بیٹھے ہیں کدھر درویش بند ہے جی اللہ والا بند ہے کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ہم نہ قوم کو وہ سبق یاد نہیں کرا سکے سمجھا نہیں سکے ہنی اگر ہم نے سمجھایا ہوتا نہ کہ جس طرح تصویر پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا سواب ہے اسی طرح وضو کے مسئلے سکھنے کا بھی سواب ہے میری بات کو آپ سمجھیں ہم نے اگر قوم کو یہ سکھایا اور سمجھایا ہوتا نہ کہ جس طرح الحمد شریف سعود عبا پڑھنے سے نیکنیاں ملتی ہیں اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تھوڑی دیر رات کو دین کا علم سیکھ لینا یا سکھا لینا ساری دعات نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے مزاق کچھ اس طرح کا بنایا گیا ہے طبیعت کچھ اس طرح کی بنای گئی ہے محول کچھ اس طرح کا بنایا گیا اور پوری طرح وہ باندھوگوں کے زندوں پر تاری ہو گئی ہے کہ جناب یہ باہوالی صلقہ نے کیوں جی اب میں ایک جگہ پہ گیا تو وہ مجھے کہنے لگے جی ساڑھے پیر صاحب تقریر نہیں کر دے ایک شون وہ اندھی نہیں کہاں نہیں کرتا انہوں کی دن نصیب سے مطلب سے پاہو چار دن سبب یاد گئے آتی ہوتی تو اس نے کوئی کرنی تھی آنا نا تو اس نے کرنی تھی لیکن بیچارے کو آتی نہیں ہے اور اگر آپ کو مولوی کی سمجھ نہ آئے تو صوفی کا فتوہ سن لیں حضرت سلطان باہو فرماتے بانج علموں جو کرے فقیری ہو کافر مرے دیوانہ ہو یعنی انہوں نے گمراہ بھی نکا فاسق بھی نکا سیدھا سیدھا کافر ہی کہہ لیا ہے میں نہیں دیا کھیا میں نکالی کو اردے ہو حضرت سلطان باہو کی بات کرنا ہوں بانج علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو کہ کیا کریں علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا اور جس خیاب آم میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا اصل بنیاد تو یہ ہے کہ آپ کی معلومات کیا ہیں آپ کو آ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی معلومات بڑی ضروری ہیں اب ہمارے ہاں یہ مزاج بنایا گیا ہے کہ بابا جی کے طرف لوگ جائیں گے اور دوسری طرف جو سیکھنے سکھانے کا محول ہے وہاں توجہ نہیں کریں گے کہ یہ تو مولوی صاحب ہیں یہ تو دیکھو غسل کے مسئلے بتا رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے ہماری توجہ کیا دلائی ہے صحابہ فرماتے ہیں حضور مسجد شریف میں تشریف لائے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آتے ہی دیکھا کہ دو حلقیں صحابہ نے بنائے ہوئے ایک حلقے میں بیٹھ کر ایک آدمی کھڑا ہو کر دین کی بات سکھا رہا ہے باقی سیکھ رہے اور دوسرے کونے میں کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کی اوصلہ خزائی فرمائی بیچ میں حضور کھڑے ہو گئے فرمایا دونوں خیر کا کام کر رہے ہیں دونوں جماعتیں اچھا کام کر رہی ہیں دونوں حلقے امدہ اس وقت اچھی اور امدہ کام میں مشغول ہیں لیکن ساتھ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا کریم عبوب علیہ السلام فرمانے لگے چونکہ رب نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس محفل میں بیٹھے جہاں دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا جہاں دین سیکھا سکھایا جا رہا تھا حضور وہاں بیٹھ گئے آپ لوگ دروشی پڑھنے کے دفعہ اللہ مسلح اللہ سیدنا اللہ علیہ محمد المادن امجود والکرم والہی وصحبہ ببارک اللہ مسلح اللہ سیدنا اللہ علیہ محمد المادن اللہ علیہ محمد المادن اللہ علیہ محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ مسلح اللہ حسین ماشاء اللہ بات میں اور آپ کی خدمت مرس کرتا ہوں پھر یہاں